تو آج جب میں نے یہ پریس کانفنس سنی اور آج میں نے سنی کیونکہ میں یوشولی تو کوشش کرتا ہوں کہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھوں جن میں کوئی مواد نہ ہو کوئی سبسٹنس نہ ہو کوئی میننکفل چیز نہ ہو وقت کا زیادہ ہو تو میں نے آج دیکھی کیونکہ جس قسم کا وینم اس میں مجھے نظر آیا میرا خیال ہے کہ وہ نہ ریاست کے لیے ٹھیک ہے نہ ہمارے معاشرے کے لیے ٹھیک ہے اور نہ ہی انسٹیٹوشنز کے ماں بین جو ایک رشتہ ایک تعلق ہوتا ہے اور پھر انسٹیٹوشنز ریاست اور عوام کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس کو اس نے بہت بری طرح ڈیمیش کیا ہے اور اور کرتا جا رہا ہے سمجھ نہیں آرہی لوگوں کو کہ وہ تو آج کا جو آج کی جو ڈی جی آئیس پی آر کی جو سپیچ تھی یا جو پریزنٹیشن تھی وہ غمازی کرتی تھی ایک منتشر اور تضادات سے بھرپور ذہن کی کیونکہ at the end of it all I could not understand anything except one کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک مطلب جو بھی اس کو کہہ لیجئے آپ وہ جماعت ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اتنی فرسٹیشن کیوں ہے اور کیوں کیا وہ فیکٹرز ہیں جو کہ ان کو بار بار پرپیل کرتے ہیں کہ وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس تھیں جو کہ جن کا کوئی 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 ریشنیل نہ ہو کوئی لوجک نہ ہو سب سے زیادہ مزاقہ خیز چیز جو آج انہوں نے کہی کہ جی جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے بھئی خطرہ اس چیز کو ہوتا ہے جو موجود ہو جو چیز موجود ہی نہ ہو اس کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے تو یہ ان کے ذہن کی پیدوار ہے کہ اس ملک میں جمہوریت ہے اس وقت اس ملک میں اس وقت شخصی عامریت ہے ایک بان پرسنٹ ڈکٹارٹ ہے جس کی بیسس کو پر یہ ملک چلایا جا رہا ہے اور یہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا یہ انگریبل ہوگا بہت جلدی کیا کہا گیا ہے نو میئے کا مقدمہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے نو میئے کے واقعات سے عوام اور فوج میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی نو میئے کے ناقابل تردید شواہد عوام سبیت سب کے پاس ہیں نو میئے کے واقعات سب نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھے عوام کے فاج ایجنسیوں اور اداروں کے خلاف ذہن بنائے گئے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا ان تمام چیزوں کو کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کیا فالس فلیگ آپریشن جو کہ ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں بات کی گئی سیاسی لیڈرز نے کیسے فوج کو اعداف بنایا اس کے بارے میں بات کی گئی نظام انصاف کی بات کی گئی کہ اگر نظام انصاف پر یقین رکھنا ہے تو پھر قانون کے مطابق سب کو سزا دینی ہوگی ہم بھی کہتے ہیں یہ کہ بالکل دینی چاہیے جیوڈیشن کمیشن کے اوپر راضی ہوئے پروپیشنز کے ساتھ اپنے کنڈیشنز کے ساتھ یہ بھی کرے گا جیوڈیشن کمیشن یہ بھی کرے گا یہ بھی کرے گا پی ٹی آئی پوچ پر چڑھ دوڑی اگر اس کو اور چھوٹ دی گئی تو یہ قیاست کے خلاف لڑنا شروع کر دے گی عوام کے کی تائید اور شعور کے ساتھ فریب کو شکست دیں گے تائید اور شعور کے ساتھ پاکستان میں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے دیکھیں یہ جو سب کچھ انہوں نے کہا ہے ہم ان تمام چیزوں کے اوپر ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ ثبوت اس کے عوام کے سامنے لے گیا ہے اور اس کا ایک آسان ترین طریقہ یہ ہے جو چیز ہم نو میہ کے بعد سے فوراں ہم نے ڈیمانڈ کرنی شروع کی تھی جی کہ ایک انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ جو اس چیز کو اسٹیبلش کرے کہ کنوں نے جرم کیا اور ان کے پیچھے کون تھے جنہوں نے جرم کروایا جو وہی چیز ہے جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں ہم صرف چاہتے ہیں کہ اس کا ایک کمیشن بنا لیں اور وہ اس کمیشن کی یہ ریسپانسیبیلٹی ہو کہ وہ اس بات کا تائیون کرے کہ کنوں نے کروایا اور کیسے کروایا اور کیوں کروایا یہ کہتے ہیں جی کہ ایسا جیڈیشن کمیشن بنانے کے لیے ہم تیار ہیں لیکن وہ جیڈیشن کمیشن پر دوہزار چودہ کے دھرنے کی بھی بات کرے گا وہ جیڈیشن کمیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کی اوپر حملہ کرنے کی بھی بات کرے گا وغیرہ وغیرہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بلکل کرے لیکن وہ جیڈیشن کمیشن سائفر کے اوپر بھی پروپ کرے گا ریجیم چینج جو آپریشن ہوا تھا اس کو بھی پروپ کرے گا خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کو بھی پروپ کرے گا آڈیو لیکس جو ہوئی تھی ان کو بھی پروپ کرے گا آٹھ فیبری کا جو منڈیٹ چوری کیا ہے اسٹیابشمنٹ نے اس کو بھی پروپ کرے گا جبری طلاقوں اور سیاسی انجنرنگ کو بھی پروپ کرے گا نو میہ کے اوپر جو کمیشن جو ہے وہ تو بنے گا یہی سب کچھ کرے گا اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم ڈیمانڈ کرتے آئے ہیں اور اگر ان دو اپنی کنڈیشنز کے ساتھ بھی اگر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جوڈیشن کمیشن بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کی تعیید کریں گے ضرور بنائیں کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے یہ اسٹیابش کرنے کا کہ کس نے جرم کیا ہے اور کیوں جرم کیا ہے اور اس کو کون پال رہے تھے کس کی وہ بیک ان کال کے اوپر وہ سب کچھ کر رہے تھے کم از کم پی ٹی آئی اس پہ شامل نہیں تھی تو وقت آگے آیا ہے کہ جی ہر دس پندہ دن بیس دن مہینے کے بعد آپ لوگ ایک بنمس قسم کی پریس کانفرنس کر دیں پی ٹی آئی کے خلاف اور سمجھے کہ ہم یہ بھول جائیں گے یہ نہیں ہوگا اب جیڈیشن کمیشن آپ نے خود فرمایا ہے کہ قائم کرنے کو تیار ہیں تو ہماری ایڈیشنز کے ساتھ آپ جیڈیشن کمیشن کریں تاکہ قوم کو واقعی پتہ چلے کہ کون مجرم ہے پی ٹی آئی مجرم ہے یا کہ وہ لوگ مجرم ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں تو یہ بہت بہت دیر ہو گئی ہے ایک سال گزرنے کو ہے آج ساتھ تاریخ ہے دو دن کے بعد ایک سال پورا ہو جائے گا اور یہ باملہ وہیں کا وہیں لٹکا ہوا ہے اور یہ بھی سپروب ہونا چاہیے کہ ہمارے جو لوگ ہیں جن کو ڈسپیر کیا گیا جن کو ٹورچر کیا گیا جن سے پوسٹ کنورشن کروائی گئی ان کو چوبیس کھینٹے کے اندر عدالت کے سامنے نہیں پیش کیا گیا وہ کون سے لوگ تھے جو کہ کار فرما تھے اس کے پیچھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا رات کے اندھیرے میں منڈیٹ لوٹا گیا اس کی بھی پروب ہونی چاہیے سو یہ جیڈیشنل کمیشن بنائیں اس کو بہت باستن کا ٹی آرز دیجئے سب کچھ کریں اور اور بھی بہت چیزیں ہیں جو میں اس وقت نہیں بیان کرنا چاہوں گا اور ان کے بارے میں کمیشن کی رپورٹس بھی آ چکی ہوئی ہیں وہ امپلیمنٹ بھی نہیں ہوئیں ہم چاہیں گے کہ وہ کمیشن پچھلے سانہوں کے بارے میں جو کمیشن تھے بنائے گئے ان کی رپورٹس چاہیں ہیں ان کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے تاکہ فبان سنو حتمی طور کے اوپر یہ فیصلہ ہو چکے کہ کس نے ملک کی خدمت کیا اور کس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے تو صرف الزام تراشی سے فنگر پوائنٹنگ سے کوئی مجرم ہو نہیں جاتا اور کوئی جرم سے آزاد نہیں ہو جاتا جب تک کہ اس کے پیچھے ایک قیدبل انکواری جو ہے وہ نہیں ہوتی ہم ایک سال سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں آج اگر ڈی جی آئیس پی آئیس آپ نے مانا ہے چلیے ہم کہتے ہیں کہ کل بنائیں آج بنائیں بلکہ یہ تمام جو ہم نے کہا ہے انہوں نے بھی کہا ہے وہ ٹی آئرز ان کے بنا دیجئے اور دیکھتے ہیں کہ جی وہ کیا فیسٹہ کرتے ہیں لیکن یہ جوڈیشل کمیشن انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے یہ فوج کے تابع نہیں ہونا چاہیے یہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن ہوتا ہے کہتے ہیں جی کہ یہ تمام مناظر جو ہیں وہ کیمرے کی آنکھ نے کیچ کیے میں دیکھنا چاہوں گا وہ مناظر جو کیمرے کی آنکھ نے کیچ کیے میں دیکھنا چاہوں گا وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو جناہ ہاؤس کے بارے میں ہے یا یہ کسی بھی ملٹری اسٹابلشمنٹ کے بارے میں ہے میں دیکھنا چاہوں گا وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو خان صاحب کی ایرسٹ کی ہیں کہیں بھی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کو نظر نہیں آئے گی کیوں غائب کی گئیں کس کا جرم چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے کون مجرم ہے یہاں اس ملک کا خاصہ رہا ہے کہ جب جرم کو اور مجرم کو چھپانا ہوتا ہے تو شواہد مٹا دیے جاتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج وہ شواہد کنٹین کرتی ہے جو کہ انہوں نے بٹھا دیے اور ایک شخص کھڑا ہو کے ایک لیکچر دیتا ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ جماعت کیا کسی ایک شخص کے پوائنٹ کرنے سے پی ٹی آئی ٹیررسٹ جماعت ہو جائے گی یا ہم مان لیں گے یا پاکستان کی عوام مان لیں گے کہتے ہیں سات پرسنٹ لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے کس قسم کی ڈسٹورشن ہے یہ شوٹ کی بھی کوئی لیمٹ ہوتی ہے مسٹیٹمنٹ کی بھی کوئی لیمٹ ہوتی ہے سات پرسنٹ لوگوں کے کہنے کی اوپر ہم یہ پاکستان کی عوام کو ریپیزینٹ نہیں کرتے تو آپ نکلیں تو صحیح باہر نکالیں تو صحیح کسی اور پلیٹیکل پارٹی کو کہیں یہاں دو ہزار بندہ ہی کٹھا کر دیں ہمیں اجازت دیں ہم ہم دو لاکھ بندہ ہی کٹھے کر دیتے ہیں within 24 hours they should take up the challenge اپنی ٹوڈی جماعتوں کو نکالیں دو ہزار بندہ ہی کٹھا کریں پنڈی میں اسلام آباد میں کہیں بھی all over the country wherever they want to وہ ایک ہزار ہی کٹھا کریں گے میں ایک لاکھ ہی کٹھا کروں گا دیکھتے ہیں کس کے پاس پبلک سپورٹ ہے ان مجرمین کے پاس ہے یا اس بندے کے پاس ہے جو اس وقت نو ماہ سے اڈیالا جیل میں مقیعت ہے اور وہ کہتے ہیں میں نو سال بھی یہاں گزاروں گا میں ان لوگوں کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کروں گا کہیں تو ٹکیں کہیں تو سچ بولیں پاکستان کے نظام انصاف کی بات کی گئی ہے پاکستان کے نظام انصاف کے اوپر بھی کمیشن بننا چاہیے وہ جو چھے ججز نے لکھا ہے جس کو چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں پوری اپنی حد تکو دو سے کہ وہ under the wraps کر دیں اس کے اوپر بھی کمیشن بنائی ہے نا کیوں نہیں جیڈیشل کنمنشن ارینج کرتے یہ کیوں نہیں تمام ججز صاحبان کو اکٹھے کرتے اور ان سے سنتے کہ کس طریقے سے انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور اس کے آپریٹیوز نے ان کے کاموں میں دخل اندازی کی ہے ان سے اپنی من پسند جو ہیں وہ فیصلے کروائے گئے ہیں کس بات کا خوف ہے ان کو آج چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو قوت سمات اور قوت گویائی اور قوت کیا بولنے کی قوت سے سب بالکل کمپریٹلی وہ صرف وہ بولتے ہیں جو کہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہتے ہیں کہ وہ کمیشنر صاحب نے جھوٹ بولا وہ کون سا قانون ہے پاکستان کے آئین میں مجھے بتا دے جس کی بیسز کے اوپر بغیر انکوائری کے چیف جسٹس صاحب کھڑے ہوکے باباگے دوحل کھڑے ہوکے کہتے ہیں جی کہ کمیشنر صاحب نے جھوٹ بولا کیا کوئی انکوائری ہوئی ہے کیا کسی نے ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیے کہاں ہے وہ شخص جو کمیشنر تھا پچھتے دو مہینے سے کہاں ہے وہ میں نے تو تلاش کرنے کی کوشش کیا مجھے نہیں ملا وہ میں نے دوستوں سے بات کی یہ بتا دیں کہاں ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا کس نے اس کو اٹھایا ہوا ہے کس نے کٹ ڈیپ کیا ہوا ہے کس کی قیادمی ہے وہ کیوں ہے کسی کی قیادمی اس لیے کہ اس نے سچ بولے بتایا کہ کس طریقے سے الیکشنز جو ہیں اس کو ہائیجیک کیا گیا ہے بھئی کار رکھیں گے آپ خوف کس کو ہے کیا پی ٹی آئی کو خوف ہے کوئی ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو عوام میں جاتے ہیں ٹویٹر کو ہم نے من کیے سوشل میڈیا کی اوپر قیوت لگانے کا ہم سوچ رہے ہیں لیجسٹیشن جو لارہے ہیں جو کہ جو کہ پرسن سپیسیفک لیجسٹیشنز ہے کیا وہ ہم سوچ رہے ہیں کون سوچ رہے ہیں یہ سب کام کرنے کا کس نے ملک کو پچھلے دو سال سے اپنے شکنجے میں کسا ہوا ہے کون ہے وہ جو الیکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں الیکشنز کو ہائیجیک کیا اور انہوں نے اپنے ٹوڈیز اور سائکو فینٹس کو جو کہ مجرمین کا ٹولہ ہے ان کو اس ملک کے اوپر پلانٹ کیا ہے کہ وہ حکومت کریں اور ملک کو لوٹیں ملک کو ریپ کریں یہ کون ہے اس کے پیچھے کیا ان لوگوں کا ان کے بس میں ہے کہ یہ اپنے خود اپنے تہیر یہ کام کر سکتے الیکشن جیت کیا سکتے جنون الیکشن نہیں یہ بھی کہا گیا جی کہ پی ٹی آئی نے ایک نیرٹیو بلٹ کیا فوج کے خلاف جتنی سٹیٹمنٹس عمران خان صاحب نے فوج کے حق میں دی ہیں وہ شاید ہی کسی اور لیڈر نے دی ہو انہوں نے کہا تھا یہ فوج بھی میری ہے فوجی بھی میرے ہیں ملک بھی میرا ہے لوگ بھی میرے ہیں بارہا انہوں نے یہ کہا ہے ہم نے براڈکاسٹ پی کیا اس کو وہ کیا وجہ ہے مجھے جو سوال آپ لوگوں سے ہے دوستوں سے بھائیوں سے یہ سوال ہے کہ یہ کس خوف میں مبتلا ہیں کہ ان کو ہمارے چہروں کے اوپر یا ہمارے جو ہم کام کرتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں ان کو ٹیرورزم نظر آتا ہے اور وہ لوگ جو کہ ٹیرورزم کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کے نگوسیئٹ کرنے کا سوچتے ہیں وہ کیا محرکات ہیں جو کہ ان کو یہ سوچ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے وہ محرکات بڑے سمپل سے ہیں یہ ملک جو ہے اس وقت اس کے اوپر ایک طبقہ قابض ہے اور اسٹابلشمنٹ اس کا ایک حصہ ہے اور یہ ملک ان کے قبضے میں رہ نہیں رہا یہ ملک is slipping out of their strangle board of their shackles اور ان کو خوف ہے کہ جب یہ ملک آزاد ہوگا واقعی تو ان کی جو کرتوتے ہیں وہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ عوام خود جانتی ہے اور وہ خود سمجھتی ہے وہ سب کچھ باہر آئے گا اور وہ آئے گا باہر آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں وہ سب کچھ باہر آئے گا ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں ہم یہیں ہیں اور ہم یہ لڑائی جو ہے ہم یہ جد و جہ جو ہے یہ جاری رکھیں گے اور یہ لڑتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ پاکستان میں جینمن ڈیمارکرسی جو ہے وہ قائم نہیں ہو جاتی انتشاری ٹولہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم نے ہماری تاریخ جو ہے اس چیز کی غمازی کرتی ہے پی ٹی آئی کی تاریخ کہ ہمارے لاکھوں کے جلسوں میں ایک کبھی گملہ نہیں ٹوٹا کوئی آپ سے آپ لوگوں میں سے مجھے بتا دے کوئی مثال کہ ایک گملہ ٹوٹا ہو جتنے جلسے انہوں نے اڈریس کی ہیں جتنے بڑے جلسے انہوں نے اڈریس کی ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اس کے باوجود کلیتن پیس فول وہ جلوس رہے ہیں تو کون انتشار پھیلا رہا ہے پی ٹی آئی انتشار نہیں پھیلا رہا یہی ٹولہ جو کہ ہمیں اٹیک کر رہا ہے جو ہمیں الزام دے رہا ہے اصل میں انتشار پھیلانے کی ذمہ دار یہی لوگ ہیں لیکن ان کو اپنا موہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی اگر یہی روش پر قرار رکھتے ہیں اور یہی اپنی زبان اور یہی جو لینگوج ہے اس کو جاری رکھتے ہیں میں بہت کچھ اور کہہ سکتا ہوں لیکن میں چاہوں گا کہ میں نہ کہوں وہ سب کچھ کیونکہ ہم اٹھی اینڈ اف ڈی ڈی میری انڈرسٹیننگ یہ ہے کہ ایک ہی پاکستان ہے دو نہیں ہے اور وہ پاکستان ہم سب کا ہے ہر شخص کا ہے جو اس ملک پہ رہتا ہے پیدا ہوا ہے اور اٹھی اینڈ اف ڈی ڈی اس ملک کو بچانا اس کو ترقی کی رہا پر ڈالنا ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں اسی لئے ہم نے امن کا راستہ ایڈاپٹ کیا ہوا ہے نو سال سے نو ماہ سے ہمارا لیڈر جو ہے وہ قیدمی ہے فیک فریولیس ان فروڈیلنٹ کیسز ہیں کس طریقے سے سزا دی گئی وہ بھی آپ کو پتا ہے ہم چاہیں گے کہ ہم اس راہ سے نہ اتریں ہم اسی کے اوپر رہیں اور ہم چاہیں گے کہ وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں ہم چاہیں گے کہ وہ لوگ جمعہمہمورد الزام ٹھہراتے ہیں وہ بھی سیدھی راہ کے اوپر اپنے آپ کو ڈالیں پاکستان must return to democracy پاکستان must return to rule of law پاکستان must return to justice کوئی options نہیں ہے ہمارے پاس قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے جمہوریت کو establish کرنا چاہیے انسانی حقوق جو ہے اس کی عزت ہونی چاہیے اس کے علاوہ پاکستان کو ترقی کے راہ پر ڈالنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے ایک سگر تلخی تو نہیں ہے سچائی ہے اور سچ بولتے رہیں گے بھائیہ میرے کچھ اور بھی دوست ہیں جو کچھ بات کرنا چاہیں گے انتظار آپ کرو گے آج خان صاحب سے ملاقات کے بعد آئیں تو یہ آپ سے ایک دو چیزیں جو شیئر کریں گے پھر میں نئیم سا ریکویسٹ کروں گا بلکہ نئیم آپ پہلے کر لیجئے میں پہلے کر لیجئے آپ پہلے کر لیجئے آپ کر دیں بات ہو رہی ہے